رامپور سے آرے خبر سے جہاں پر پولیس اور کسانوں کے پیچ میں تیکھی خطرناک طریقے کی جھڑپ ہوئی ہے مراد آباد کے اندر رامپور میں کسانوں کے پیچ میں اور پولیس کے پیچ میں جھڑپ ہوئی جس میں کسانوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کر دیا ہے توڑھوڑ کی ہے جھڑپ میں مراد آباد کے ایس ایس پی کو چھوٹ آئی ہے ایس ایس پی نے کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ کر کے اپنی جان بچائی رامپور ایس پی شاگون گاؤتم نے بھی بھاگ کر کے اپنی جان بچائی ہے تو رامپور کے ایس پی شاگون گاؤتم نے کسی طریقے سے جان بچائی بارس ایوگی برامہ پرکاش فون لائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں برامہ کسانوں کا غصہ اس طریقے سے آخر کیوں پھوٹ گیا اور ایس ایس پی کو چھوٹے آئیں پولیس گاڑی پر حملہ کر دیا جیسے جیسے کسانوں کا آندولن بڑھتا جا رہا ہے آج 27 دن ہو چکے ہیں کسان ٹٹے ہوئے ہیں بارڈر پر تو اسی آندولن میں جڑنے کے لیے پیلی بھید اور رامپور سے کسان بڑی سنکھیا میں آج جا رہے تھے دلی کوچ کر رہے تھے اسی دوران بھاری پولیس بل مرادباد اور رامپور کے بارڈر پر سہنات تھا جہاں پر کسانوں کو روکنے کا پریاس کیا گیا تھا اسی دوران کسی بات کو لے کر کسانوں کو کسان اگر ہو گئے انہوں نے پولیس کو بھی نہیں بکشا اور پولیس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا اس دوران مرادباد ایسے پی سمیت رامپور کے ایسے پی کو بھی گمبیر چھوٹے آئی ہیں فیلحال دوڑ گئے انہوں نے اپنی جان بچائی اور اس میں پولیس کی بھی ناکامیابی صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے کسانوں کا اگر ہونا یہ پہلے سے ہی جتایا جا رہا تھا لیکن کسان اس طریقے سے اگر ہو جائیں گے یہ ابھی کسی نے سوچا نہیں تھا تو ایسے میں برہم پرکاش کیا پولیس کے جو ٹیمیں وہاں پر تینات تھے پوری تیاری نہیں تھی کہ کسان بھڑک سکتے ہیں کسانوں کے تعداد وہاں پر زیادہ آئے اور اگر کوئی سی استثیہ آئی تو نپٹیں گے کیسے فیلحال پولیس بڑی سنکھیا میں بورڈر پر تینات تھی مرادباد سمیت رامپور کے بورڈر پر جہاں سورکشا کے درشتیگرد موقع معاینہ کرنے ایسے سپی خود پہنچے تھے لیکن کسان اچانا کی اگر ہو گئے اور انہوں نے حملہ بول دیا پولیس کی گاڑی پر اس دوران دونوں ہی جنپدوں کے رامپور اور مرادباد جنپد کے ایسے سپی دونوں ہی نے موقع سے بھاگ کر اپنی جان بچائی اس پورے گھٹنا کرم میں مرادباد کے ایسے سپی کو پیر میں چھوڑ آئی ہے ایسا سوچنا مل رہی ہے لگاتار اور پھرحال مرادباد کے چھوٹول پلازا ہے اس پر کسانوں نے اپنا قبضہ زمان لیا ہے بھاری پولیس سپورٹ تینات ہے لکھنو دلی سٹیٹ ہائیوے پہ جام لگ چکا ہے اور یہ جام وہانوں کی لمبی لمبی کتارے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پھرحال پولیس اپنی طرف سے کوئی ایکشن یہاں لیتی نہیں برہم پرکاش جس ایسے سپی کو پرباکر نام کے جس ایسے سپی کو چھوٹ آئی ہے ان کی استثیق کیسی ہے کیا پیر میں گمبھیر چھوٹے آئی ہیں لاتھی رنڈوں سے پیٹا گیا ہے یا کسی اور چیز سے پھرحال ابھی کیونکہ مراد آباد کے ٹول پلازا پہ کسانوں کا بڑا جام ہے ابھی ایسے سپی سے کیمرے کے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی ٹیلیپونک وارتہ ہوئی ہے ٹیلیپونک وارتہ کے دوران انہوں نے کہا چھوٹ انہیں آئی ہے لیکن گمبھیر چھوٹ نہیں ہے پھرحال ایسے سپی کو دوڑ کر جان بچانا ہم نے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں بات بڑھی کمبھیر ہے ایسی ستھی میں NH24 جو کہ اب شاید NH9 ہو چکا ہے جو بند کیا گیا تھا کہ کسان وہاں سے نہ آگے بڑھ سکے یا وہاں پر پولیس بیریکیٹنگ کی گئی تھی وہ بیریکیٹنگ پولیس نے ہٹا دی ہے کسانوں کا اب وہاں سے جمعوڑا آگے بڑھ رہا یا پولیس نے انہیں روک دیا آگے بڑھنے سے دللی کی طرف NH29 پر پولیس بھاری پولیس پر تینات ہے بیریکیٹنگ کی گئی تھی پھر بھی کسانوں نے اس بیریکیٹنگ کو ٹوڑ کر رانگ کر پولیس بھل پر حملہ کیا تھا اور آپ تصمیروں میں دیکھ کر خود ہی انجادہ لگا سکتے ہیں کہ کسان کتنے اگر ہو چکے تھے پھر حال جتنی بھی پولیس پورس تھی وہ ناکافی تھی حملہ اور یہ بیانکر ہو سکتی تھی پھر حال ابھی جتنی جو ٹول پلازا پر ہے پوری چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے پی ایسی سے لے کر بھاری پولیس پورس موقع پر ہے کسان وہاں پر جٹے ہوئے ہیں وہاں اندولن کر رہے ہیں پھر حال میڈیا کو بھی جانے پر روک لگائی گئی ہے چونکہ کسان اگر ہیں میڈیا کے کیمرے دیکھتے ہی کسان بے کابو ہو سکتے ہیں لہٰذا ابھی پھر حال پولیس کے دوارہ میڈیا کو بھی وہاں جانے پر پابندی ہے چلی بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے